یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل اور پاکستان نے جو کل نیوزی لینڈ کے ساتھ اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے نیوزی لینڈ کو شکرس دے کر اور جو انہوں نے ایک دم یوں بازی جو انہوں نے پلٹ دی ہے ایسے کر کے تو انسا کیا کہنا آپ کا اس بارے میں عوام تو بڑی پر جوش ہمیں ملے گی مجھے پوری امید ہے اس چیز کی کیونکہ بہت اچھا میچ کھلا گیا کل پاکستان کی جانب سے جی بلکل کیونکہ پہلے پوری قوم بہت ہی ناومید ہو چکی تھی اور کہتی کہ کیسا کھیل رہے ہیں یہ وہ اتنی باتیں کر رہے تھے لیکن جو کل کا میچ ہے اس کے بعد مدب جتنا ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ خاص طور پر کیونکہ عوام بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور دوسری بات ایک سب سے مزید کی چیز جو کل شہری میچ میں تھی وہ یہ کہ آئی سی سی نے بھی ایون نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی اور کل ابھی جو ورلڈ کپ چل رہے ہیں اس کا سمبری دکھائی کہ جو میچ اس ٹائم میں جیتے گئے تھے ویسے اس طوابی جیتے گئے جو اس ٹائم یہ لوگ ہار رہے تھے اسی سیکنس میں اس طوابی ہار رہے تو آئی سی سی کو بھی آئی تنگ یہی لگتا ہے کہ ورلڈ کپ ہمارا ہی ہے تو ابھی جو دو میچ پاکستان کے ہونے والے ہیں افغانستان اور بنگلہ افغانستان سے ذرا آئی تنگ مجھے لگتا ہے آسانی سے چاہیے جیت جائے لیکن بنگلہ دیش مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جیت ہی جائے گا تھوڑا ٹاف ٹائم ایک دوسرے کو دونوں ہی دیں گے کیونکہ دونوں کے لئے جیتنا بہت ضروری ہے تو اللہ کرے انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا لیکن ابھی ہم جاتے ہیں ہاں پہ موجود لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے باقی جو بھی دو میچز رہ رہے ہیں ان میں پاکستان جیت پائے گا نہیں کیسی پرفارمنس رہے گی آئیے جانتے ہیں محمد سیف اللہ سیف مجھے بتائیں کہ کرکٹ دیکھتے ہیں آپ جی آج کل ورلڈ کپ چل رہا دیکھ رہے ہیں جی مجھے بتائیں کل تو پاکستان جیت کیا نیو زی لینڈز اب دو میچز رہتے ہیں افغانستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان وہ بھی جیت لے گا انشاءاللہ ضرور جیتے گا آج کل زیادہ جو ہے نا ہر طرف سوشل میڈیا پر ہر طرف یہ چیزیں دیکھنے میں آرہی کہ 92 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جو آپ چل رہے ہیں جو میچز تب جیتا تھا پاکستان وہ اب بھی جیتا جا رہے ہیں اس ٹائم جو ہارا تھا بھی ہارتا جا رہے ہیں اور اس ٹائم ہم ورلڈ کپ بھی جیت گئے تھے تو اس طرح بھی آپ کو چانسز لگ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور جیتیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیم اتنی کے پیبل ہے کہ وہ جیت لے گی ورلڈ کپ کو آسانی سے یا اس کے پیبل ہے ٹیم میں صلاحیتیں سب کے پاس اچھی ہیں لیکن پریکٹس پریکٹس ضروری ہے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ جیت جائیں گے آپ کا نام سلطان آزم سلطان جیتین میچ تو آپ دیکھتے ہوگا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ورلڈ کپ سیریز چل رہی ہے اور ابھی جو کل کا میچ اس میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو شکست دی ہے تو آگے دو میچ رہے گے ہیں صرف ورلڈ کپ میں مین فائنل پر جانے کے لیے ایک افغانستان کے ساتھ اور ایک بنگلہ دیش کے ساتھ کیا لگتا آپ کو پاکستان کیسا پرفارم کرے گا انشاءاللہ کل بھی پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہمیں امید کافی تھی کہ پاکستان جیتے گا اور وہ ہماری امیدوں پر پورا ابر ہے لیکن ایک بات ہے کہ جو ان کی فیلڈنگ ہے نا وہ تھوڑی کم زور ہے ان کو اپنی فیلڈنگ ٹائٹ کرنی چاہیے سرفراز ہمارے کیپٹن ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو فٹ کریں اور یہ جو فخر امام اور بابر ہیں ان کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے حالانکہ بابر نے تو کل یار سنچری کر دی ہے اس کو پریکٹس کی کیا ضرورت ہے وہ اس نے تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے کل ان کو پریکٹس کی ضرورت اس لیے کیونکہ ایک میچ انہوں نے کھیل لیا اچھا آگے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں امام اور فخر کو چاہیے تھا کہ کل اپنی پرفارمس دکھائیں لیکن وہ اپنی پرفارمس نہیں دکھا سکے اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پوری پریکٹس کی طرف تو وجہ دیں کنام حافظ وقاس اچھا وقاس مجھے بتائیں کہ کل پاکستان نے نیوزیلینڈ کو دہرالی اب آگے دو میچز رہ گئیں بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان وہ دو میچز جیت لے گا آسانی سے انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ ضرور دیتے گا افغانستان کو ضرور ہرائے گا بے شک وہ ہمارے مسلمان ہیں مگر وہ ضرور ہرائے گا اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ورلڈ کپ پاکستان جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا اگر ہم دیکھیں 1992 کو تو یہ ہی لگتا ہے کہ پاکستان جیت جائے گا 1992 کو دیکھیں ہماری ٹیم کی پرفارمنس کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے نہیں وہ تو ہے نا تھوڑا سا اگر ہماری ٹیم کو پریکٹس کی ضرورت ہے اگر پریکٹس کرے تو ہو سکتا ہے جی سکتا ہے ورلڈ کپ آپ کا نام فیصل صاحب جی کیا سوڑی مجھے سنے نہیں آپ کا نام فیصل اچھا فیصل صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ورلڈ کپ سیریز چل رہی ہے اور پاکستان نے کل شکرس دی اور ایک دم میں یہ بولوں گا بازی پلٹ دی ہے ٹھیک ہے تو کیا لگتا آپ کو آگے جو بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ جو میش رہ گیا بس میں پاکستان کی کیا پرفارمنس رہ گی کیسا پرفارم کرے گا وہ انشاءاللہ جو ہے پاکستان جو ہے نا یہ دونوں میچ وین کرے گا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹورنیمنٹ کی سب سے فیورٹ ٹیم تھی انگلینڈ اور ان بیٹن ٹیم نیو زیلنڈ ان دونوں کو شکست دے دی ہے اور پاکستانی ٹیم ہمیشہ ہی ڈو اینڈ آئی کی سیچوشن میں ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اور ہماری دویں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان ٹیم بھرو جیتے گی انشاءاللہ جو آپ کا نام حامد وعید خان اچھا وعید صاحب مجھے بتائیں کہ کرکٹ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے جی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میں کیسا پرفارم کر سکے گا پاکستان اخوانیستان سے تو جیت جائے گا لیکن بنگلہ دیش سے ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ شاکیبو لحسن کی پرفارمیں سے سوکت بہت اچھی جا رہی ہے اور وہاں ڈو ہے ڈائی اللہ مسئلہ ہے فیفٹی فٹی چانسز ہے اگر بنگلہ دیش جیت گیا تو پھر پاکستان سیم فائنل سے آؤٹ ہو جائے گا ایسے آپ کو پاکستان کی جیتنے کی چانسز نہیں لگ رہے اگر بنگلہ دیش کے لئے وہ سیچوئیشن ہے تو ہمارے لئے پاکستان کے لئے بھی تو ہے اور پاکستان میں ہمارے پاس بھی اچھے پلیئرز ہیں کچھ دو تین ایسے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کو بھی بتا دیں گے کہ بھئی ہم کسی سے کم نہیں اور اچھا پرفارم کریں کیونکہ باقی میچز میں انہوں نے کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہی ٹف میچ ہوگا دونوں کے درمیان اور سیچوئیشن سیم ہوگی دونوں کے لئے میچ تو ٹف ہوگا لیکن سیمیٹی تھرٹی کے چانسز ہیں سیمیٹی پرسنٹ پاکستان کے چانسز ہیں تھرٹی پرسنٹ بنگلہ دیش کے چانسز ہیں تو اس میں میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ سرفراز کو اوپر آنا چاہیے حارس فیل کے بعد سرفراز کو خود دانا چاہیے نہ کہ وہ کبھی اماد وسیم کو بھیج دیتا ہے کبھی وہاب ریاض کو بھیج دیتا ہے دوسرے ایک پرسنل سا میرا ایک سرفراز صاحب پہ سوال ہے کہ ہر جگہ گوز میں بچہ اٹھایا پھر رہے ہیں آپ کھیل پہ توجہ دیں فیملیز کو بعد بھی بکتاتے دیں فیملی انٹرٹینمنٹ تو ہوتی رہتی ہے ساری زندگی پڑی گیا آپ ہر جگہ بزاروں میں بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں ائرپورٹ میں آپ نے بچے کو اٹھایا ہوا کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ورلڈ کپ میں انہوں نے شروع میں پپندی لگائی تھی فیملیز کی یہ برقرار رہنی چاہیے یہ فیملیز کی اجازت نہیں ہونے چاہیے اس کو دیکھو شوہب ملک کو تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ سہریں کر رہا ہے ہے جی سرفراز صاحب اپنے بچے کو لے کے گھوم پر رہے ہیں باقی جو ٹیم میں اختلفات ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت دو گروپ بندے ہوئے ہیں ایک گروپ جو ہے وہ سرفراز کو اٹھانا چاہتا ہے میرے مشورہ یہ ہے کہ میری ماشاءاللہ چونسٹھ سال عمر ہے ساری عمر ہو گئی ہے انیس سو سیونڈیز زہیر باس سارے ورلڈ کپ میں نے دیکھے ہوئے ہیں سیونڈی فائیو سے لے کے اب تک سارے ورلڈ کپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تو آپ بتا رہے ہیں سارے دیکھے ہیں ابھی جو نائنٹی ٹو والا ورلڈ کپ ہم جو جیتے تھے اس میں اور اس طفح والے میں بہت سے چیزیں مل رہے ہیں اس ٹائم پاکستان جو میچے جی تھا پہلا دوسرا تیسرا اسی سیکونس سے بھی جیت رہا اور ہار رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طفح بھی ورلڈ کپ ہمارا ہی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پر کرے گا چیزیں کافی سیم جا رہی ہیں کیونکہ نائنٹی ٹو میں بھی نیوزی لینڈ انٹ بیٹن تھا اور سیمی فینل میں جا کے پاکستان سے آ رہا ٹھیک ہے جی پھر ہم نے انگلینڈ کو رایا تو اب بھی نیوزی لینڈ انٹ بیٹن تھا دیکھیں یہ ہے کہ دیکھیں کس وقت سے پاکستان کو رہا ہے کل بھی یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ماری بالنگ ٹائٹ ہوتی تو جو ایک سو باتیس کا ان کا ہوا ہے سکور نہیں ایک سو باتیس کی ایوریج ہوئی ہے نا چھٹی وکٹ پہ چھٹی وکٹ پہ پارٹنشپ ہوئی ہے ایک سو باتیس کی وہ نہیں ہونی تھی میرے خیال میں تو ان کا ڈیڑھ سو سوپر سکور ہی نہیں ہونا چاہیئی تھا دیکھیں وہ دو سو باتیسی سنتیس کر گئے تو وہ مطلب وہاں پہ آج جا کے ہماری تھوڑی سی میس منیجمنٹ ہے کہ ہم اپنی بالنگ کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر سکے مطلب انہوں نے وہاں ریاض کو شروع میں اوور ہی نہیں دیئے شروع میں اس نے شہین افریدی کل پرفارم کر گیا ہماری دعا ہے کہ آگے بھی کرے ٹھیک ہے جی تینکیو آپ کا نام سیفر حمان سیفر حمان مجھے بتائیں کل پاکستان نیوزیلینڈ سے جیت چک ہے اب آگے پاکستان کا افغانستان اور بنگلہ دیکھ کا جو میج ہونے والا ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان آسانی سے جیت سائے گا پاکستان انشاءاللہ جیتے گا کیونکہ پاکستان پیشن سے گیر رہا ہے اور انشاءاللہ جو ٹیم پیشن سے گیلتی ہے وہ ہمیشہ جیتتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ آسانی سے جیت رہے گا پاکستان انشاءاللہ ورلڈ کپ اس طرح بھی ہمارا ہے نائنٹی ٹو میں کیونکہ زیادہ تر آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ورلڈ کپ نائنٹی ٹو میں ہوئی تھی وہی سیم ابھی ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اس ٹائم بھی ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے اس طرح بھی ہم جیت چاہیں گے آپ کو انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ آپ کا نام محمد حمزہ حمزہ کرکٹ آپ دیکھتے ہوں گے یقینین میچ جو ہے تو اب جیسے کہ کل پاکستانی نیوزیلینڈ کو شکست دی ہے اور بڑا اچھا پرفارم کی ہے اور خاص طرح بابا رازم نے بڑا اچھا پرفارم کی ہے سنچری کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جو دو میچ رہے گئے ہیں بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ اس میں کیا پاکستان پرفارمنس دکھائے گا کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ پاکستان جی جائے گا افغانستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی انشاءاللہ سمی فائنم نے کالیفائی کرے گا اگر سمی فائنم نے پاکستان کالیفائی کر گیا تو انشاءاللہ فائنم پاکستان کا ہے تو میرے خیال سے بابا رازم کو اچھی بیٹنگ کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ پاکستانی بڑا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ پیار ہے تو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے مطلب پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم اسلامباد میں بلو اریا کے جگہ پر آئے جہاں پر ہمیں عوام کا اچھا خاصا حجوم ملا اور وہ سب کرکٹ کے شائقین تھے کہ انہوں نے ہمیں کہیں اور جانے کا موقع ہی نہیں دیا یہی پر ہی ہمارے سارے کمنٹس پورے ہو گیا اور ہمارا پورا شو پورا وائنڈ اپ ہو گیا کیا کہنا آپ انسا اس بارے میں آپ نے کیونکہ یہاں پہ اتنے سارے لوگ اور سب کرکٹ پہ بات کرنے کے لیتے پرزوش تھے اور آ کے بات کر رہے تھے کہ ہمیں کہیں اور جانے کا موقع ہمارا پورا پرگرام یہی پہ ہو گیا ان تمام لوگوں کے ساتھ اور ایک چیز یہی جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے ورلڈ کپ کو لے کے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے نائنٹی ٹو میں ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے اس طرح بھی ورلڈ کپ پاکستان گئے آگے جو دو میچز رہے گئے اس پہ بھی انشاءاللہ پاکستان بہت ہی اچھا پرفارم کرے گا اور ورلڈ کپ پاکستان میں ہی آئے گا اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ